کیسے ہیں سب جی؟ اوکے بچی کامیڈی گلیڈی ایٹرس کے بھی اور اس ٹیکنیکل ار بادشاہ سلامت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں سوپر اوبر آج سوپر اوبر میں ایک ایسی سوپر پرسنیلٹی آ رہی ہے جو واقعی کسی تعرف کی محتاج نہیں ایک سوپر ہٹ پولٹیکل سیٹائر شو کے ہوسٹ ہے ملٹی ڈائیمنشنل بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آرٹس اور کلچر ان کے خون میں ہیں دور سے دیکھیں تو سلمان خان لگتے ہیں ویلکم حارون رفیق ان کے پاس اپنا بادشاہ سلامت ہے نہیں وہ بادشاہ سلامت ہے یہ بادشاہ ندامت آپ کے اپوزٹ جو بیٹنگ کرنے آ رہی ہیں سپورٹس اور شو بیس جنرلزم میں ان کا سٹرائک ریٹ آفریدی سے کم نہیں اور فلم اور ٹیلی ویژن کے گراؤنڈ میں بھی انہوں نے چھکے مارے ہوئے ہیں پلیز آپ کی بھرپورت آلیا میں ویلکم آلیا رشید آلیا جی ویلکم تو تی شو سپورٹس جنرلزم میں آپ ٹیسٹ میش تو سالو سے کھیل رہی ہیں آج سوپر آور میں کیسی انہیں کھیلنے والی ہیں ٹی ٹین یا ٹی ٹوینٹی ٹی ٹوینٹی کھیل لیتا ہے کیونکہ ورلڈ کپ چل رہا ہے نا ہائے حارون صاحب اپنی پچھ پہ تو آپ کا وننگ ریٹ اتنا ہی ہے جتنا پاکستان ٹیم کا شہارجہ کی پچھ پہ ہے آج سوپر آور کی پچھ پہ کیا کرنے والے ہیں مصبہ والی ٹپ ٹپ یا محمد عاصف والے چھکے میرا خلاف ریدی والی بوم بوم اوہ تے پھر تو ہوں گیا حارون جی اگر آپ اپنے نورتوں کے ساتھ ہماری شاہی محل میں تکریف لاتے تو آج اس سوپر آور کی تیز پک پر حارون الیون اور تیموری نائٹ رائیڈز میں تیزدار کانٹے دار مقابلہ ہو جا مہا خدا ہم نیوٹرل امپائر کے ساتھ کھیلنے کے قائل ہیں اس بات کے جواب میں میں ایک ہی بات کیا سکتا ہوں جی وہ میں کلے ہی کافی آلیہ جی جب ایک کھلاڑی پرائم منسٹر بنتا ہے تو کیا سپورٹس جنرلیس بھی اپنی بیٹ بدل دیتے ہیں نہیں سپورٹس جنرلیس جو ہیں ان کو اگر بیٹ دوسری دی جائے تو وہ دونوں کور کرنے کے احل ہوتے ہیں اچھا سپورٹس بھی کر سکتے ہیں پولٹیکس بھی کر سکتے ہیں پی ایم کو بھی کور کر سکتے ہیں آئے باچہ سلامت کی طرح تو سیوی نہ کچھ چھڑنا آئے جی سپوروش کا آغاز کرتے ہیں حسین بکش گلو چالیس سال تک ریاضت کرنے کے بعد لائم لائٹ میں آئے آپ اتنے عرصہ کہاں بنباس کارتے رہے دیکھئے بات یہ ہے کہ تقریباً اتنے ہی وقت کے بعد میں بھی آیا میں نے جو کچھ کیا جتنی محنت کی اگر کچھ پڑھا کچھ دیکھا کچھ لرن کیا تو وہ اپنی تفریح تباہ اور جمالیاتی حس کی تسکین کے لیے کیا لیکن اب وقت اتنا لگ گیا اور اس وقت کے ساتھ سا جب چیزیں پالش ہوتی جاتی ہیں پھر لوگوں کو نظر بھی آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کس کی ہے ریاضت کتنی لوگ آسانی کو آسان سمجھ لیتے ہیں حاروزہ مجھے یہ بات بتایا کہ پولٹیکل سیٹائر شو کا ہوسٹ بننے سے پہلے فام آؤوس کا ہونا ضروری ہے یا پھر بعد میں دیکھیں جہاں تک یہ فام آؤوس والی بات ہے تو اس کا تعلق میڈیا سے نہیں ہے اس کا تعلق تو آپ کے اپنی ضروریات سے تو آپ تو جب بھی بنانا چاہیں تب بھی بنائیں اس کا مطلب ہے آپ نے بنا لیے ایک ہوسٹ نے مذافات میں بنا کے فام آؤوس جلال الدین محمد اکبر کی محبت کا اڑایا ہے مذاق بادشاہ لیکن پسے پردہ تشہیر فام آؤوس تونے محنت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا آئے بہر اچھے حارون کو زندان میں ڈال کر آلیا کو کافی پیش نہیں یہ اصل میں اس فام آؤوس میں گئے تھے ماں پانی والا طلاب تھا یہ وہیں کی ہیں وسیشہ جنیت سلیم اور آفتاب اقبال یہ تینوں اس جانرہ کی ویل مچھلیاں ہیں ان تینوں کے ہوتے ہوئے آپ کو سمندر میں تیرنے کی جگہ مل گئی دیکھیں یہ تینوں مچھلیاں اس قدر شاندار شخصیات ہیں کہ یہی وہ مچھلیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ پانڈ اتنا بڑا ہوا اور اس میں ہم جیسے لوگوں کو بھی آنے کا موقع ملا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کا کانٹریبیوشن ہے ارے واہ کیا واہ لا خدا حارون کی بات سن کر ہمیں ابو لسر حفیظ جرندری کا شیر یاد آ گیا کون سا حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں مرے خیال ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک بائے گھر دیا جائے تو آپ مان جائیں یہ میرا سیٹی سکین کیسے ہو گیا نہیں یہ آپ کا سیٹی سکین نہیں آپ کے فیٹی سکین سے پتا چاہتا ہے حارون حالیہ رشید آپ نے ہمارے شیش محل میں قدم رنجہ فرما کر ہمیں جو خوشی دی ہے اس کے ادھار کے لیے نصیر ادین ہمائیوں بن ذہیر ادین بابر کے فرزندی ارجون جلال ادین محمد اکبر ببیتہ کپور بننے کے لیے تیار ہے سازندو لیکس دا میزک پلی بابر کے لیے تیاری خوشی دی ہے 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 سازش بنو کبھی تو کبھی سائفر بنو مبرور رہو بابسی پہ سینیٹر بنو سازش بنو کبھی تو کبھی سائفر بنو مبرور رہو بابسی پہ سینیٹر بنو آہاں 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 بابر کے لیے تیاری خوشی دی ہے جاتے ہوتے میں مالی خساروں میں لے چلوں آہاں مبرور رہو آہاں آہاں کہ میری جان اعتصاب تم جاہے دوتے آئے اس بھی جیتو انتخاب پھر بھی نہ کر سکو کہ میری جان اعتصاب انتہروں میں ملک بیٹھے بیماروں میں لے چلوں جو ہو گئے بری انی ساروں میں لے چلوں آہو حروم تم کو ستاروں میں لے چلوں آلیا جی آپ کو میں مہاروں میں لے چلوں آہو حرون آہو بہی بہت خوبی بہی بہت خوبی بادشاہ نزاکت بہت خوبی آلیا جی یہ جو پرتھوی رات سے ایک دم سے ببیتہ والی تانشمومیشن ہوئی ہے اس پہ آپ کی ایکسپرٹ اپینین کیا کہتی ہے داد دینی چاہیے کمال مہارت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور اندازہ ہو رہا ہے کہ گاتے کتنا اچھے ہیں میں تو بہت امپریس ہوئی میں نے انہوں نے سر اپنی بادشاہت ایکسپوز کی اور کچھ نہیں کیا اور وہ بھی کھلے ٹی وی پہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ شاید ان پہ کچھ حریسمنٹ کا الزام نہیں مجھے بس ایک حساس تھا کہ میں تیاری کے ساتھ نہیں آیا ورنہ رقص تو آپ نے بہت خوب کیا آہ ورنہ وہ کہہ رہے ورنہ میں چھٹو کیاری ناگی میں آیا بندوکن ٹھیک ہے ہاں جی میں کیسا دو سو ڈیر کا کوٹ پایا آئیتا آج ہمارے مہمانوں میں نائ کوئی اداکار ہے نائ کوش سنگر آب یہاں کیا کرنے آگے ایک روگنی نان کے اوز پورا شو کرنے والے بٹ مجھے لیمٹیڈ کرنے کی کوشش مت کرو تو مجھے جانتے نہیں ہو میں بے اک وقت چھ ساتھ ہلکوں میں جیتنے کی صلاحیت رکھتا اور اپنے ہلکے میں میں سلیے جیت جاتی ہی ہاں کھل کے کام کرتی رہتے ہیں ہارون آلیا کو تو میں نے گراؤنڈز اور نگار خانوں میں دیکھا ہے تم کہا زہرے زمین ریاست کرتے رہے ہیں اچھا میں نے بھی آپ کو ایک دو بار دیکھا ہے لیکن بالوں سے مجھے لگا کہ موٹر ٹھیک ہونے کے لیے پڑی ہے پانو اس موٹر دا پتا نہیں ہے دے چھنا پینٹا آئیان دیوندی موٹر نہیں جڑا گلی جگھلو کے کہتا باڈجی بانی موٹر بان کر چانتے بات جی علیہ کے کریئر کا ڈیبیو میرے ہاتھ ہوو تھا ہاں ان دنوں میڈم ملکا ترین منور جا بہت مشروف تھی اس لئے ان کے پاس تو ٹائم نہیں تھا تو پھر ان کے بریکتھروں کے لیے مجھے ہی پیلے انٹریو دینا پڑا آری اتلا بولتی کی نہیں آلیا بیتکل درست فرما رہیں گ یہ شباز گلوالی خاموشی کب توڑ ہوگی کب بنوگی آزم سواتی میرے میں وہ ہنر نہیں ہے تھوڑا سا تو ٹائلنٹ ہونا چاہیے یہ تو جو بھی کہہ رہے ہیں لیکن احمد آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بڑا آنر فیل ہوا جب میں پہلی دفعہ میڈم نور جہاں کا انٹریو کیا جی جی اللہ ان کی مغفرت کرے میں ان کی بہت ڈائے ہارڈ فین ہوں زائرہ ہر پاکستانی ہے میرے خیال میں لیکن ایک بہت عجیب چی بات تھی کہ ہم پہلے ڈرتے تھے ان کے قریب جاتے ہوئے ان کی اتنی ماشاءاللہ پرسنیلٹی ایسی تھی کہ تھوڑی گھبرات ہوتی تھی کہ ڈانٹ ماننا پڑ جائے تو جب آپ قریب جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو وہ اتنی سوفٹ اتنی پولائٹ اور اتنی محبت سے انہوں نے مجھے انٹریو بھی دیا اس کے علاوہ ایک بہت بڑا عزاز مجھے حاصل ہوا ہمارے ایسی کے زیرے تمام ہی نسرت فتحلی خان صاحب و میڈیم نرجحان کا شو ہوا تھا جو میں نے کندگیا جی جی الہمرا میں الہمرا میں وہاں پہ مجھے حاصل ہوا تو بہت صوبت رہی ان کے ساتھ بھی اور بڑے آرٹسٹوں اور دوسروں کے ساتھ بھی آپ بجا فرما رہے ہیں نہیں یہ باہر کھڑی ہوگی ٹکتہ بیجری تھی ٹکتہ نہیں ٹکتہ بیجری تھی ماشاءاللہ آپ کا شو بہت ہٹ ہو گیا لیکن جب تک مجھے نہیں نہیں بلاو گے اس میں برکتری پڑے گی صرف بلانا توڑن دی کوشش نہ کرنا اچھا بات یہ ہے دیکھیں یہ سچی بات ہے کہ سب فنکار بہت اچھے ہیں لیکن لٹریلی میں آپ کا بہت بڑا فین ہم سب میرا خیال ہے لبیو میری جان لبیو اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میں بھی آپ کی بہت بڑی فین بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا سارا کام ہے حروم جی با خدا اگر نوسرا تارا تمہاری شو میں گئی تم ہم اسے اس دیوار میں چنوائیں گے یہاں لکھا ہوگا یہاں تھوکنا منہ ہے باشا اسلامہ صحیح گالدہ سو تاڑی دیوار تے لکھیا باہر تھوکنا منہ ہے توڑے نیچ محل چمہ بہت باری گئی اسی شیش محل میں تم نے گایا تھا سہیلی تیرا بانگ پن نود گیا آئنا توڑ دے مرے تہن تن تلوٹ گیا بني کھانا آن دا حروم بھائی ایدا محل بھی اکمر لے دا پورا گانا گاتا مرکو تنو مووانی دا تیرا بانگ پن لٹ گیا در دا بلب ٹوٹ گیا در دا پاندے دکھا پیسے حروم موین کرایشی اور شوکر تزیز کی طرح اچانکا کہاں گیا کہاں گیا حالانکہ میں نے کبھی آپ کو پاکتری ہوس میں بھی نہیں دیکھا آرے واہ آپ جاتی ہے پاکتی ہوسوں میں پاکتی ہوس کی رونک ہوا کرتی تھی اچھا ناجی صاحب اور دیگر صحافی مجھے دیکھ کر کھل جایا کرتے تھی آہا پاکتی ہوس میں عدیبوں اور صحافیوں میں میرا وہی مقام تھا جو کبھی پی ٹی آئی میں جہانگیر ترین کا ہوا کرتا تھا اس کا مطلب ہے بیلاب دیا کرتی تھی ایبسلوٹلی ایس اچھا میں جاتا رہا ہوں پاکتی ہوس میں میں گیا ہوں متحدد بار لیکن آپ کو نہیں کبھی دیکھا میں نے میں چھپ جاتی تھی میں کہا میں نے حروم دے خزانے نہ مہل دے جانتے بٹھ آہ فیض کی نسخہ ہے وفا اور فیض کی جانا جانا کی پروبشنگ میں میرا بڑا اہم رول تھا اچھا اصل میں فراز مجھے ہی جانا جانا کہا کرتے تھے میں جب ہی وہاں جاتی تھی وہ مجھے کہتے تھی جانا میں کہتی تھی نہیں جانا اور پھر فیض سے ہائے کا نسخہ لے تھی ہائے اور پھر ہائے ہائے کرتی گھر چلی جاتا بٹھ تمہیں کیا باتا جن دنوں احمد فراز نے دردِ اشوب لکھی تھی ان دنوں اشوبے چشم پھیلی ہوئی تھی اور میں ان دنوں اشوبے خسم میں موبتلاہ تھی اشوبے خسم کی ہونڈا ہے کبھیر ایام خان سے پوچھنا مجھے جون الیا کے لیوہ سارے ہی شاعرناح خسم لگتے تھے یا آپ کی کو اپنی رسم میرے دن کے تار چھیڑ دی ہے ہرم یہ جون الیا کے ساتھ اتنی ریائت کیوں ہے مینہ کماری اور میں دور کی سوتن تھی کسی حساب سے جون الیا میرے دور کے دیور ہوئے دور کے دیور سوہانے دور کے دیور سوہانے اسلام علیکم بٹھ کیا حال لیں میں ٹھیک ہوں مادر پا جی میں تانوں پچانے نہیں ایلی بری تے تو سانے شوہے چاہیاں مائی سیلف فواد رانا پوٹوہاری اوہ تو پوٹوہاری رانے ہوتے ہیں میرا رانا جانا لگا رہتا ہے ادھر ایکچولی بٹھ سب مسئلہ ہے کہ پانی بجلی لوڈ شیڈنگ تے رانا کسے جگہ تے بھی پائے جا سکتے ہیں یہ بھی ہے وادی کیمت پر جھوٹا حریسہ کھانے والے باتٹر میرے امو کی بات چھیلی ہمیں ڈریک مت کرو ہم یہاں آلیا جی اور حرون سے ملنے آئے ہیں اچھا بھائی مجھے بتائیں سیٹلائٹ فون نما انسان کو آپ کے ساتھ میں ہوں میں ہوں لٹل ماسٹر ساشے تندولکر ساشے تندولکر جی جی پڑھ کر تے شیمپو دے طورتے استعمال بھی کتا جاسکتا ہرون صاحب تُساں کی تک کہ اتنی خوشی ہوئی ہے اور خصوصی طورتے تاڑے گئے ٹیبل نہیں گا تے کافی سمارٹ لاغ رہے ہو فرمات فردہ لگا تاڑکا پینٹ گئے گئے واقعی حقیقت گالے اکسر بندے بات چو گلہ کر دے نیا ٹیبل دے پیچھا کچھا پا گئے اور اپنی ڈائیٹ دا خصوصی طورتے تہان رکھنا کہ درے ہولی ہولی سلیم الویلہ ہی نہ ہو جانا اصول اچھ بات صاحب میں تُساں کی گال دساں پتا ہے میں چکر کیاں لائیا تُساں نے شوئیج کیوں؟ جس طرح رانہ فواد سینئر نے اپنی لیگ بنائی ہے لاورک لندر اس طرح میں اپنی لیگ بنائی ہے گولی اندر چو اجل اندر یہ کہاں کی کرکٹ ٹیم ہے لاؤ جی بات جی اس گال تو ثابت ہویا کہ تُساں کرکٹ کو اتنے ہی جاندے ہو جتنا کپتان جگراف یہ کی جاندہ ہے میری جان ہے میری ذاتی لیگ ہے ٹی ایس ایل لائے تانا بطل بھی کھول لائی تھی بس میرا کومی ٹیم میں سلیکشن ہو جیں اس کے بعد بابا رازم کی خیر نہیں بابا رازم کو تو پتا نہیں بس کرکٹ کی خیر نہیں مارے تن یارکر وجنا تو تن باؤنسر وجنا ہے لیکن کانفیدنس تو ایسا ہونا چاہیے لہا یہ مار کھانا لائی یہ سرسابز بیوہ کون ہے اوہ آلیا جی تسا نے پاکستان دے اور پاکستان تو بار بہن بہن وڈے کرکٹورز دا انٹرویو کیتا ہے میں چاہنا تسا ہماری ٹیم کو بھی پرموٹ کرو ٹھیک ہے لوکہ کی دسو کیونکہ جتنیاں قربانیاں فواد رانے نے دیتی ہیں اس تو زیادہ تے میں دیتی ہیں جی کیا کس قسم کی قربانیاں دیں آپ نے دیکھئے آلیا جی اگر میں چاندہ تے میں ذاتی طور تے لان دے کٹ پیس دا پھٹا لاسکتا میں اپنی زندگی دی جمع پونجی ساری لائیے ٹرانس جینڈر سوپر لیگ نے اپر اچھا تو ساں تکو رانے فوادے نے تے رکھیا سی نا آقاب جویید کی کوچ میں پھلا بیٹنگ دا کوچ کیسا رکھیا کیسا مہک ملک کی مہک ملک کی اور بولنگ دا کوچ پھلا کیسا رکھیا کیسا تارک ٹیڈی کی آرے میں دی گراؤنڈ تے نہیں موت دے کھوتے ہونے آرے دی تے بی بی انہوں کہن دی یہ کہ میرا بندہ دے موت دے موچ اور پیسے کما کے لیے آنڈا یہ لیگ بھی کیا نجب سیٹی صاحب نے بنائی تھی نا 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 علماء سیٹی نے آلیہ جی مجھے ایک بات بتائیں جی کیا رانہ فیملی کو کرکٹ میں وہی مقام حاصل ہے جو موسیقی میں پٹیارہ گھرانے یا شام چوراسی گھرانے کو ہے دونوں بہت موزز گھرانے ہیں موسیقی کے جن سے آپ نے ان کا تقابلی جائزہ لیا ہے لیکن مجھے ایک شکایت ہے ایک آرٹ لور کے طور پر کہ ان گھرانوں نے اپنے علم کو اپنے تک محدود رکھا ہے لیکن رانہ فیملی جو ہے وہ اس کو پھیلا رہی ہے آپ کو پتا ہے جس طرح وہ پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام کرتے ہیں ابھی لیڈیز کا انہوں نے ویمن کرکٹ پر شروع کیا ہے بچوں کا شروع کیا ہے تو بہت ہی زبردست کام کر رہا ہے ہماری جتنی بھی یہ جو لیگز ہیں ہماری جو فرنچائز ہیں پی ایسل کی ان میں سب سے زیادہ کام جو ہے بنیادی طور پر کرکٹ کے فروغ کے لیے جس نے کیا ہے وہ لاہور کلندر ہے آہ تو اس کا مطلب ہے کہ عاطف رانہ صاحب کو بڑے غلام علی صاحب کا خطاب مل سکتا ہے وہ سیریس ہو جائیں گے نہ ان سے مذاک کرے وہ آ جائیں گے یہاں پر وہ گانے کے لیے اور بڑے غلام علی خان کو ریپلیکہ بننے کے لیے تو کیا رانہ فیملی میں آپ رہزیہ سلطانہ ہے یا جھانسی کی رانی نہیں میں تو بہت ایک معمولی سی خاتون ہوں جنرلسٹ ہوں اور فیملی میں ظاہرہ میں ان کی بھابی ہوں تو اس کی وجہ سے پیار محبت ہم بہت کلوز ہیں آپس میں ہم بہت خواتین جو سن رہی ہیں اس وقت ان کو شاید یہ بات عجیب لگے لیکن میرا خیال ہے جتنا اچھا میرا سسرال ہے شاید ہی کوئی عورت نہیں خوش نصیب ہو جتنی میں ہوں اور ایک ان کا سسرال تھا اے دیکھنے کہ میرے تو تویز کر دی اسی میری ساس پرانے زخموں کو مت پورے دو بٹ جھانسی کی رانی کو کیریئر کا پہلا جھانسہ ہم نے دیا تھا لیکن ہم کو اپنی گلیٹی کا فوراں احساس ہو گیا تھا جھانسی کی رانی کے روبرو ہم نے جا کر یہی کہا جھانسوں کی گستاخیاں محسوس ان اے تیدی بیوی دو ہی جا رہے سن بزارچی ریڈی ہیں جو مو مار رہے سن پچھو ایک بندہ کہندہ جا رہے سی بھینسوں کی گستاخیاں رادی روزرات کئی ون جائے گئے چھوٹی سی بھینسوں کے بیوی بریک کے بعد ابھی آگئے آپ دیکھ رہے سوپر ایک مصرا ادھورا ہے میرے کاغذ پر چت پہ آجاؤ میرا شیر مکمل اور ایک سیل فی میرے ووٹس ایپ پہ سینڈ کر دو آہ بلکم بیک خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آگا ماجد اور سلیم البیلا کی جوڑی میں لکشمی کان کور ہے اور پیارے لال کون ہے دیکھیں ان دونوں کی جوڑی میں لفظ پیارا اگر آپ نکال دیں دو میں لال اگر اچھا اگر آپ اس پر پیارے نکال دیں تو ماشاءاللہ جڑا پنو لال ہے اور ان دونوں میں میں یہ سمجھتا ہوں جو قولٹیز ہیں لکشمی کانت اور پیارے لال کی اپنی جگہ ہے موسیقی میں لیکن بھارت میں بھی آج تک جیسے یہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں آج تک کوئی ایک بھی کمیڈین ایسا پیدا نہیں ہوا جیسے ہمارے پاس آرے با آلی جی کیا واسیم اکرم اور شوئے بکتر بھی فلمبوائن تھے افکورس بہت زیادہ اپنا ان کا اپنا گرینجر تھا اور واسیم اکرم تو منا خیال ہے پاکستان نے اس سے بڑا بولر پیدا نہیں کی بے شک نہیں ہے اور شوئے بکتر جو ہیں ان کی سپید آپ کو پتا ہے دنیا میں فاسٹس بول انہیں کی لیکن انفرچنیٹلی جتنا ان میں پوٹنشل تھا اس کو اس راہا انہیں نے یوز نہیں کیا کچھ ان کی انجریز بھی بہت زیادہ رہیں اور لیکن دونوں آج تک لوگ پاگل ہیں ان کے پیچھے آپ کہاں ہیں آپ لوگ یہاں سے نکلیں جا کے دیکھیں کرکٹ میں بہت فالنگ ہے شوئے بکتر شوئے بکتر کے بارے میں تو کہا بھی جاتا تھا کہ بیڈ بوئی آف کرکٹ کے آتے تھے اور ڈر جاتے تھے لوگ شوئے بکتر آگیا بھئی ماسو ان سے غلطی ہوگی سیاست میں نہیں آئے آئے وہ بھی چھوٹے چھوٹے قبتان تھے آلیا جی جیسے کرکٹر پر ماتھ فکسنگ اور سپوٹ فکسنگ کا الزام لگتا ہے کومنٹیٹر پر بھی الزام لگتا ہے ایکچولی الزام کی بات تو نہیں ابھی وصوخ سے کہ ہی جا سکتی لیکن آپ یقین کریں گے کہ جو براڈ کاسٹرز ہیں جو کیمرو میں نے وہ ان پہ بھی چیک رکھا جاتا ہے بکوز وہ پچ کی کنڈیشن آپ کو پہلے بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ سب ایک جگہ پہ ہوتے ہیں تو وہ یہ بتا سکتے ہیں کونسا پلیئر کھیل رہا ہے کونسا وام اپ ہو رہا ہے کونسا نہیں تو وہ بھی خبریں دے سکتے ہیں ان کو جو ماتھ فکسنگ وغیرہ کرتے ہیں نہیں یہ تو آپ بالکل ٹھیک ہے رہی لیکن لالا عمرناہ جو بہت بڑے کرکٹر اور کومنٹیٹر بھی تھے جڑا مرضی سینچری کر لے جڑا مرضی چکے مار لے انہوں نظر اپنا پتر ہی آندھا سی مہندر مرنات جی اور ان کا وہ جملہ ہوتا تھا well done my boy well done وہ ساری باتیں کر کے تعریف اپنے بیٹے کی بہت زیادہ کرتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے well done my boy well done ایک کڑائی میرے پتر نے بنائیں گے کئی بار یہیں جب ہی اندا سی ہو well done well done کہہ جاندے سی تے بندہ نال دا کہنا سی تو آڑا بیٹا کھیڑ ہی نہیں ریا ابھی یہاں کیونکہ بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ جو کمنٹیٹرز ہوتے ہیں وہ ہی پارٹی تو ایک شیر ہے کہ اگر یہ تم نہیں بکتے تو کون بکتا ہے اگر یہ تم نہیں بکتے تو کون بکتا ہے اگر یہ تم نہیں لکھتے تو کون لکھتا ہے دیکھتا ہوں جو دار سے تو شاہ کے پہلو میں اگر یہ تم نہیں دکھتے تو کون لکھتا ہے آئے 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 جا بات ہے حارو صاحب آپ کو شاعری سے بہت رغبت ہے مجھے بتا ہے ننگے پاؤں چھت پہ آنے والی ہمسائی کو کون سا شیر سناتے تھے میرا خیال اس کے لیے بہترین شیر یہ ہو سکتا ہے کہ رات لہرا کے چلی ہے اسے آنچل کر دو تو مجھے شام کا جلتا ہوا جنگل کر دو ایک مصرہ ادھورہ ہے میرے کاغذ پر چھت پہ آ جاؤ میرا شیر مکمل کر دو اور ایک سیلپی میرے واتس اپ پہ سینڈ کر دو اچھا حرون اب مجھے شائری کی رو میں بتاؤ کہ لولیٹر اور سائفر میں کیا فرک ہوتا ہے آپ کا میک اپ دیکھ کے میرا رو نہیں کر دا جواب دے تھوڑا جا رو آفزا پہ آو تاکہ نہیں تھوڑی جی رو باہر آئے تو مینا رو لان اپنا حرون پاپا مڑک نیچی مسلا پہ چلنا میں ذرا استے متعلق میکی ذرا تھوڑا گائٹ کروں میں نے آپ کو دواخہ نہ بتا دیا تھا میں تساں کی آخیہ کہ میں نو بیٹھے بیٹھے چکر آ رہے ہیں نہیں جی مسئلہ سنو تے سہی نا تساں صرف ہے دسو کے ظالم محبوب کی قدمہ سٹھناستے کرڑا شیر سنانا پیسی وفا کی دھوپ کو ترسے گ آدمی کا وجود اداوتوں کے شجر کو گھنا بھی ہونا ہے تیری وفا کے قصیدے تو لکھ رہا ہوں مگر میں جانتا ہوں تجھے بے وفا بھی ہونا ہے آلے آئے 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 تیسے ہم ظالم محبوب کہتے ہیں اصل میں وہ نیوٹرل محبوب ہوتا ہے ایسے آپ از دی گالے محبت تو کافی نا آشنا لگی ہے نسرت آرہ اصل اچھ جڑا محبوب ہے نا حرون پاپے او نیوٹرل نہیں ہندا محبوب ہونڈا یو اے جڑا ڈنڈی مارے ایدر ادر ویخ کے مشوق دے سرچ ڈنڈا مارے ویسے تیری ایسے گال تو نا صاحب پتا لگیا کہ فیض صاحب نے تیرے بارج لکھیا سی کیا ہے جتی میری جاندی ہے پاڑی ہے دنال تپاولا میرا جاندہ ہے دوگرے دنال ایک منٹ جی ایک منٹ شوتے ہوندہ ہی ریسی گل سنو جی اے فیض پاپے نے کڑے دیارے فرمایا سی جس محفل میں میڈم نور جان کو فیض صاحب نے وہ نظم دی تھی مجھ سے پہلی اسی محبت میرے محبوب نہ مانگ ہاں جی ہون کو گل کی تھی میں توڑ دیاں گی تیری ٹانگ آجی آواز کٹ کٹ کے آری زرہ مایک چگل کرو موبائل نہ مہنگا لے میں انہوں سے مسیبہ چپائیں کبھی صرف شائروں کی دعوت بھی کی ہے اور وہاں سے کبھی آوڈیو یا ویڈیو لیک ہوئی ہے ایک مرتبہ جی ایک شائر نے میری دعوت کر دی تھی اچھا اور جب میں کچھ کھانا لینے لگتا تھا تو وہ اگدام اپنا کلام شروع کر دا دی میں پھر رک جاتا تھا اور وہ جب تک کھانا بالکل تھنڈا نہیں ہو گیا تب تک ان کا دیوان ختم نہیں ہوا اور پھر میں نے کھانا شروع کر دیا تو جو اگلی نظم انہوں نے سنائی وہ سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی تھی وہ کہتے ہیں جی سیاست کے بارے میں میں نے کہا جی سنائیں تو کہنے لگے کھائی جا رہے ہیں کھائی جا رہے ہیں کھائی جا رہے ہیں کھائی جا رہے ہیں بار بار سالن پائی اور آپ نے جاتا ہوئے کہنا تھا مشارہ ڈھنڈا تھا آپ دونوں کی فلم پر بڑی گہری نگاہ ہے ابھی حالی میں The Legend of Mawla Judge جو آئی ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کے کیا اپینینز ہیں میرا خیال ہے کہ ہماری پاکستان کی فلم انڈسٹری میں کے قد میں اضافہ ہوا اس فلم کیونکہ جو پروڈکشن کا لیول ہے وہ بالکل ہالی وڈ سے بھی کم نہیں ہے پندرہ سال میں دو فلمیں ڈیلیور کرنا آپ کو لگتا ہے یا ایسے ڈائریکٹر یہ ایوریج فیزبل ہے کی نہیں میرا یہ خیال ہے کہ دو طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں ایک کانٹیٹی پہ بلیف کرتے ہیں اور ایک کالٹی پہ اور بھلال is one of those people کہ جو کالٹی پہ بلیف کرتے ہیں کہ آپ کالٹی اچھی دیں چاہے آپ کام کم کریں آلیہ جی دونوں ورل کپ سر پہ کھڑے ہیں مجھے بتائیں اس پورے ورل کپ میں آپ پاکستان کی ٹیم کو کہاں دیکھتی ہیں سیمی فائنل میں تو ڈیفینیٹلی پہنچیں گے دعا کرنی تے پوری کرو فائنل بھی جیتاں گے اور اگر بابر آزم ورل کا پاکستان لے کے آگے تو کیا ایک نئی پولٹیکل پارٹی بننے والی ہے حرون صاحب میرا خیال ہے کہ جو پارٹیز پہلے بنی ہوئی ہیں انہی میں اگر یہ لوگ چلے جائیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو پولٹیکس میں آنا چاہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آئیکنز ان کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ انسپائر ہوتے ان کو لڑنا آتا ہے انہیں کوشش کرنا آتی ہے بجائے اور طریقوں سے آنے کے جیسے ہم جانتے ہیں ہمارے پولٹیشنز جتنے بھی آئے ہیں پچھلی چار پانچ دہائیوں میں وہ کس طرف سے ہو کر آئے ہیں چلو کم از کم حسا آنا لے آجان ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوپر اکھے لڑی بدوبتی موقع ملے کدی کدی انیبوڑی کھچکے شیم ماری ہوئے ہیں ایر ویڈی بیوڈی خواتین از راہ آپ آپ دیکھ رہے ہیں سوپر ہور ہارون صاحب نیوکلئر ایسٹس کے معاملے میں سب سے کیرلس مولک امریکہ ہے ہستے بستے شہروں کے اوپر ایٹم بم گرائے ہوئے ہیں اور ابھی حالی میں جو بائیڈن صاحب کے پاس اتنی آرڈیسٹی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سب سے خطرناک نیوکلئر ملک ہے دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اب عمر کا نا ان پر بہت زیادہ اثر ہو گیا ہے وہ کچھ سٹھیانے والی کیفیت میں ہیں بلکل بلکل شاید ان کی میمری is not serving him well آپ دیکھیں چینوبل کا واقعہ پاکستان میں نہیں ہوا انڈیا میں بھی اس قسم کا واقعہ ہو چکا ہے انڈیا کا ایک میزائل بھی چل کے یہاں آ چکا ہے کچھ عرصہ پہلے حالی تو تو راستہ بھول گیا تھا اور اس کے بعد امریکہ نے جب جیپین کے اوپر حملے کیے اور وہاں پہ ایٹم بم گرائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وہ وقت تھا کہ جب پوری دنیا کو وہ ان سے ان کا ایٹمی جو پروگرام ہے وہ چھین لینا چاہیے تھا کہ اتنی غیر ذمہ داری پھر نورتھ کوریا ہے بہت سے ایسے وہ مالک ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان تو بہت ذمہ دار ریاست ہے اس حوالے سے تو سی گل کیلی کر رہا ہے جو بائیڈن دی بڑا مریض دے ہاتھ ورگا مو ہے دفعہ کر رہا ہوں بزرگی جو بچارہ کوٹ شوٹ پاک ہے جو تو مائک دے کے کھلون دا ہے اینجی لگتا ہے میں ناتیت ہوتی بلی کھلوتی ہے ایتمیز نہیں ہے انہوں تیرے باجرے جی راکھی دکھاؤ انہوں اب ان کی بات مت کرو اس کاموں ایسے ہیں جیسے بارہ نمبر جاؤگر انہوں دا ہے سلطنت اللہ تھی جوتیاں ہالا اچھا آپ کو آج ملکے مجھے ساس ہوئا ہے بارہ نمبر سے بڑا بھی ہوتا ہے اچھا انہوں نے جوتی نہیں ہے انہوں نے جوتیاں ڈباان دا ہے تو اگر عمران خان کی بائیو پک رہام خان ڈائلیٹ کریں تو کیا وہ ریلیز ہوگی یا لیک ہوگی میرا خیال ہے وہ دے پوسٹر تے لکھنا پیسی صرف بالکوں کے لئے چھکے کھائے تھے بڑے بلے باز سے پیسے پکڑے تھے میں نے سٹے باز سے میرا کریل ہو گیا کل خیرا دیکھ لے آ کے پروانے میری کونسی ہے منزل ملے ہو اللہ یار آج فر ممی آگئی ہے فکر مت کرو پاپا بھی آئے گا ہو بھئی کس کی ممی ہو میں ایک آر رونڈل ممی ہوں بڑی مشکل سے ٹی میں جگہ ملی تھی لیکن میں نے کلونی میں جگہ لینے کے لیے میچ فکس کر دیا اچھا پہلی چوری تھے پہلے اپھا پہلی فکنس چی پکڑا گیا اوہو فکسنگ نہیں فکسنگ میری اتنی تھو تھو لانت ہوئی اور میں مر گیا اور مر کے میں امر ہو گیا ایک منٹ تم زہر بھی کہتو نہیں مرے نہیں زہر پینے سے میرے جسمیں انرجی پیدا ہو گئی پھر اپنا ہاتھ چٹ کے مرے آئے اور میں نے راوی میں چھلانگ لگا دی اوہ اچھا تو تم پر راوی میں ڈوب کے مر گئے نہیں اگر پانی ہوتا راوی میں تو واقعی میں ڈوب کے مر جاتی راوی میں تو پانی نہیں تھا لیکن میرے چھلانگ لگانے سے میرے گٹے گوڑے ٹوٹ گئے ارے اور میں تکلیف میں یہ ہی گادہ رہا جے تھوک دیراوی لنگ جاوے آیا تی پن بازی بن جاوے میں بیڑیاں ہزار توڑنا میں پانی مچوں سان چوڑنا جے تھوک دیراوی لنگ جاوے اچھا بات صاحب بھیگا تے آل راونڈر ہے لیکن شاگرد تافو فیملی دا ہے تو انہوں پتہ مر کے جدو عمر ہویا ہے سارے مردے انہوں کینڈ لگ پہ خلیل و ریمان عمر انہوں نے کبر جو کیوں کا ڈیا پالا کیوں ہوتے سگر ٹا ہنجو پیرنا پیس آلیہ جی آپ کے خیال میں اس ورلڈ کپ میں ہوت فیورٹ ٹیمز کون کونسی ہیں انڈرسٹوڈ ہے انگلینڈ آسٹریلیا انڈیا پاکستان جہاں ٹیموں کی بات کریں آپ دونوں نے ابھی ایک فلم ٹیم مرائی ہے ذرا اس کے بارے میں تو بتائیں یہ کیسے ہوا فلم چونکہ میں فلم کے بہت جو بڑے بڑے ڈائریکٹرز ہمارے گزرے ہیں ان کو مجھے عزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا دادا نظر اسلام کے ساتھ کیا آصف رضا میر صاحب کے والد تھے رضا میر انکر بہت مشہور ڈائریکٹر اور کیمرامین تھے ان کی آخری فلم تھی انہونی اس میں بھی میں نے ان کو اسسٹ کیا پھر نور بھائی کو قسم اور سرگم فلم میں اسسٹ کیا بہت سارے اور ڈائریکٹرز کو بھی میں نے اسسٹ کیا تو بہت عرصے سے یہ خواب چل رہا تھا کہ ہم نے فلم بنانی ہے تو پھر یہ دو خواب دیکھنے والے ملے تو بس اس پہ کام شروع ہو گیا یہ فلم کا کیڑا کہا سے آگیا ہے اور یہ بہت 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 بڑے کیڑے ہیں یہ فلم چھو رو پھر گلہ نہ کرو ایک باری سپریے کر لو میں تک بہتا ہے انہوں نے بہت زیادہ فلم دا کیڑا ہے میں تھی ڈار دینا دے کول ہی نہیں جان دے حرون صاحب دے کول آجا فلم بنان لندے نے دل تو کرتا آپ کو کسی آرے پہ لے جاؤ میں تھی ڈیڑھ سارے کے آرے آرے دل کے سا ہارے آرے کسی آرے تو ضرور لے جائنا ایک مس کال کرو آرے بزار آجے گی انہوں نے پھر میں نو آرے لال ہے دیکھیں پیشن تھا میرا کہ میں فلم ضرور بناوں گا جو بیسٹ میڈیم ہے میڈیا کے اندر مجھے لگتا ہے وہ فلم ہی ہے تو ہم ابھی سکرپٹس پہ جن پہ کام کر رہے ہیں اور ابھی کاسٹنگ پہ کام ہو رہا ہے وہ ایک بہت ہی شاندار فلم ہے جس میں کومیڈی بھی ہے جس میں سسپنس بہت توسٹ بہت کچھ ہے توسٹ بہت ہے لیکن اس سب میں آپ کا رول کیا ہے جی میں فلم لکھ بھی رہا ہوں سانگز بھی میں لکھ رہا ہوں ووہ اور تمام پرڈکشن جو ہے اور ڈیریکشن جو ہے وہ آلیا جی دیکھ رہی ہیں کیا با اور میرا کانٹینٹ کی حد تک جو ہے وہ میری طرف سے آئے 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 آلیا جی کا تو آپ کو پتہ ہے experience اور آپ کا کانٹینٹ اس کا مطلب ہے یہ ٹیم لیکن ایک پرومیس آت سے لے رہے ہیں پہلی فن پروموٹ کرنے سپر آور پہ آئیں گے انشاءاللہ جی وعدہ ہوگی یے خادر حضرات کیا یادگار ہی نہیں کھیلی آج سپر آور میں آبنا ہماری ایک تیڈیشن ہوتی ہے جو آج برقرار ہے باری بوری آنکھے لڑی بدو بدی موقع ملے کدی کدی کل نہیں کسے نے ویکھی مزل یہ اجدہ ہائے ہائے آنکھے لڑی بدو بدی موقع ملے کدی کدی تلفان دی چھاں کراں تکھر آوے تلفان دی چھاں کراں میرے زہر آوے مان لے جہار تمہیں پھر نہ ستا دے